بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید کرتا ہوں بلو خریہ سے ہوں گے یہ سب سے پہلے گملے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھل مٹی پڑی ہے میرے پاس اس کے بعد یہ میرے پاس کمپوسٹ ہے پتو کا کمپوسٹ ہے اور اس کے بعد یہ جو گملے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکلونٹ پلانٹ ہے سٹرنگ آف سٹیئرز اس سے پہلے میں نے آپ لوگ ساتھ ویڈیو شیئر گئی تھی تو آج ہم لوگ بات کریں گے اس سٹرنگ آف سٹیئرز ہم لوگ کٹنگ کے ذریعے کس طرح لگا سکتے ہیں اس کا کون سا آئیڈیل موسم ہوتا ہے اس کے لگانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل بات کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ پلانٹ سے لیٹر جتنے ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو بارے وقت ملتی رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ گملہ تیار کرتے ہیں کہ ہمیں گملے میں کیسی مٹی چاہیے ہوتی ہے تو یہ میں خالی گملہ لیتا ہوں یہ ہنگ پوٹ ہے تو اس میں جو ہمارے پاس یہ کمپوسٹ ہے لوزری دیکھیں یہ پتو کا کمپوسٹ ہے کمپوسٹ اور یہ جو بھال مٹی ہے اس کو میکس کر رہا ہوں گا اگر آپ لوگ اس میں صرف بھال مٹی یا گارڈن سائلوٹ کا بھی انتخاب کرتے ہیں تو پھر بھی یہ جو آپ کا ہے وہ چل جائے گا کوئش ہو نہیں اس کی گروہ اچھی ہو جائے گی لیکن یہ جو میں کمپوسٹ اس میں ڈال رہا ہوں اس سے کیا ہوگا یہ جو ماری مٹی ہے یہ بڑی نرم رہے گی کیونکہ یہ جو مارا پودا ہوتا ہے یہ والا اس کا جو پودا ہوتا ہے اس کی جو روٹس ہوتی ہیں یہ اوپر اوپر رہتی ہیں انہیں دو سے تین انچ تک اس کی روٹس جاتی ہیں زیادہ یہ گھرائی تک اس کی جو روٹس ہیں وہ نہیں جاتی اس لئے جتنی ہماری مٹی نرم ہوگی یہ کمپوسٹ ہوگی اور جتنا ہم لوگ اس میں سٹارٹنگ میں اس میں خوراک اچھی ڈال دیں گے تو پورا سیزن ہمیں سوائے پانی کے اس میں کسی بھی قسم کے اور فرٹیلائزر دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو آپ نے سٹارٹ میں جس ٹائم اس کو لگانا ہے کوشی کرنی ہے کہ ایک مرد بہل دی ایک آسائل دے دیں اپنے گملے میں تاکہ اس کے بعد جو ہے ہمارا اس کو کسی بھی قسم کے فرٹیلائزر دینے کی ضرورت پیش نہ آئے تو یہ ہمارا ہو گیا ہم نے یہ اپنا گملہ تیار کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دونوں چیزیں میں نے مکس کی ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سٹنگ آف ٹیرز آگئے ہیں تو اس کی میں ایک کٹنگ نکالوں گا اس کو آپ نے جس ٹائم یہ آپ نے زمین میں لگائیں گے اس نے وہاں سے روٹنگ سٹارٹ کر لینی ہے تو اس کی یہ کہ میں نے ٹین یہ لے لی ہے اس کے بعد یہ جو بڑی ٹین ہی ہو رہی تھیں اس کو لے لیتے ہیں ایک اس کی ریانی میں نے یہ لے لی ہے تو پھر وقت اس کی دو ٹین ہی لیتے ہیں اس کو مزید اب ہم چھوڑا چھوڑا کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ پائن سے چھے کٹنگز آ چکی ہیں اس کی تو اس کو میں وقت وقت سے لگا دوں گا تو اس کی روٹنگ بڑی آسانی کے ساتھ اس میں سے ہو جائے گی یہ تھوڑی سی جگہ میں نے اس لیے رکھی ہے اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ گملے کو مٹی سے فل کیوں نہیں بھرا کیونکہ یہاں سے ہم نے اس کو اوپر پانی دینا ہوتا ہے اگر یہ مکمل اس کے اوپر ہم نے مٹی ڈال دی تو جو پانی ہوگا وہ نیچے گر جائے گا پانی اس میں نہیں پہنچے گا پانی کا جو موسچر ہے وہ نیچے نہیں جا پائے گا جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو کٹنگ ہے ان کے سوکھنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کوشی کریں تھوڑا سا دبانے کے بجائے اس کو سارے کا سارے بھی آپ لوگ دبا سکتے ہیں تھوڑا سو اس کو نیچے کر کے یا جیسے کہ یہ بڑی کٹنگ آگئی ہے تو اس کو میں دونوں طرف سے مٹی میں دبا دوں گا تھوڑا سا اس کو بیر رکھوں گا جتنا آپ اس کو مٹی میں دبائیں گے وہیں سے اس کی جو ہے روٹنگ وہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گی آپ ایک بودے سے جتنے دل کرے آپ لوگ بودے تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک اور بھی احتیاط یہ ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے نا وہ اگر کیونکہ اس ٹائم جو سیزن ہے لگانے کا اب فورت منت جارے اپریل جار رہا ہے تو اس کو اب سال میں کسی بھی منت لگا سکتے ہیں لیکن سردوی میں اس کی تھوڑی سی گروت کم ہو جاتی ہے اچھی گروت نہیں ہوتی لیکن آپ نے اگر گرمیوں میں آپ لوگا رہے ہیں جیسے کہ اپریل کا منت جاتا ہے تو اس ٹائم جس نے آپ نے اس کی کٹنگ لگانی ہے اس ٹائم آپ نے ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ کٹنگ اب شیڈی ایریم راخ دینی ہے جب تک اس کی گروت اچھی نہیں ہو جاتی کیونکہ اس کو فل سن لائڈ کے ضرورت نہیں ہوتی میرے گرمیوں میں اگر آپ جتنا اس کو بچا کر رکھیں گے چھتھنڈی جگہ پر رکھیں گے شیڈی ایریم رکھیں گے اتنی زیادہ اس کی گروت ہونی ہے اگر دھوک لگ جائے گی تو پھر اس کی جو ہے گروت ہے وہ رک جائے گی تو بھی میں اس کو یہ پانی دینے لگا ہوں مین کے کٹنگ ہو یا پھر جو ہمارے پاس یہ چیک کریں یہ جو بڑا پلانٹ ہے ایسے سرنگ اف ٹیرز یہ جو ہمارے پلانٹ ہے اس کو اپنے شیڈی ایریم رکھنے کوشش کریں شیڈی ایریم رکھیں یا پھر ایسی جگہ آپ رکھیں جہاں پر سورج کی مین کے روشنی ہولے کنٹریکٹ اس کے جو سن لائٹ ہے وہ اس کے اوپرنا پڑے مین کے روشنی پڑھتی رہنی چاہیے اس کے اوپر سورج کی فل اگر سن لائٹ پڑے گی پورے دن کی تو پھر اس کی جو گروت ہے اس کے اوپر کافی منفی اثرات پڑتے ہیں مین کے پودا آپ کا سوک بھی سکتا ہے کیونکہ یہ بہت نازک پودا ہوتا ہے گروت اس کی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر اس کو مکمل طور پر سن لائٹ مل جائے فل انجر سٹیم ٹیمپریچر ہمارا چالیس سے عباب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو گروت ہے وہ اسی اچھ طریقے سے گروت نہیں ہوتی تو اس طرح آپ نے اپنی پودے کی کٹنگ آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس کے ذریعے ایک اور بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو ہماری چھوٹے چھوٹے دانے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ نے اپنا پودا ہوگا سکتے ہیں میں نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس طریقے سے بھی آپ کو ویڈیو بنا کر دے دوں تاکہ ہم لوگ اس ایک دانے کے ذریعے بھی اپنا پورا پودا اس طرح دیار کر سکتے ہیں تو اب اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ ملکات ہو دے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تکلے اجازت دیجئے اللہ حافظ